غسل جنابت کا طریقہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایا ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا اس لیے کہ زمانے میں سابن اس طرح آبیلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگنے کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروع میں تو ٹائلز لگیویں ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑی یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حسل کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پر تین بار ڈال کے اس کو سارا دھوڑ ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا